دیرہ غازی خان میں ترکیاتی کاموں کو بریک لگ گئی ڈاڈپل چوک سے گدائی پھاٹک تک سڑک کا تعمیراتی کام فنڈز کی ادم دستیابی کے باعث رک گیا سڑک کا تعمیراتی کام ادھورہ ہونے کی وجہ سے رہگیر پریشان ہے مزید دیکھیں آشر اشفاق کی اس سپورٹ میں ڈاڈپل چوک تا گدائی پھاٹک تک شڑک کا تعمیراتی کام رک گیا دو رویہ سڑک کا تعمیراتی کام رکنے سے ٹریفک کو گزرنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے سڑک سے روزانہ کی بنیاد پر گزرنے والے شہریوں کی بھی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے سڑک سے اڑنے والی ڈھول مٹی سے بھی عوام پریشان ہیں سڑک مکمل نہ ہونے سے حاصات بھی معمول بن چکے ہیں سڑک سے گزرنے والے شہریوں کا کہنا تھا کہ سڑک خستہ حال ہونے کی وجہ سے ان کی مشکلات بڑھ چکی ہیں سڑک کا تعمیراتی کام سابق وزیرالہ عثمان خان بزدار کے دور میں شروع کیا گیا تھا ڈارڈ پل چوک سے ریلوے پھاٹک تک سڑک کی کل لمبائی دو اشاریہ پینتیس کلومیٹر ہے دو رویہ سڑک کو تقریباً چالیس کروڑ پہ کی لاغت سے تیار کیا جا رہا ہے کیمرمین مجتبہ سرور کے ساتھ آشر اشفاق روحی ڈیرہ غازی خان اب آپ کو بتائیں ملتان کا گھنٹہ گھر قدیم فن تامیر کا عظیم شہکار ہے انتظامی کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے یہ قدیمی امارت خساہلی کا شکار ہے جبکہ ناجائز تجاوسات امارت کے حسن میں بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اس پر رپورٹ کریں گے سیزوہ بخاری ملتان میں قدیم فن تامیر کی شہکار گھنٹہ گھر کی امارت خستا حال اس امارت کو اٹھارہ سو چوراسی میں انگریز دور میں تامیر کیا گیا مگر انتظامی کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث یہ امارت اپنا تاریخی ورثہ کھونے لگی ہے یہاں آنے والے شہری کہتے ہیں کہ گھنٹہ گھر ملتان شہر کی سب سے قدیمی اور تاریخی امارت ہے مگر اندر سرکاری دفاتر بن چکے ہیں ملتان کی مین شہرہ گھنٹہ گھر چوک پر قدیمی اور ثقافتی امارت ہے لیکن اب یہ بہت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے یہاں ٹیوریرزم کا اور آفیس بن گئے ہیں لیکن یہاں کوئی بھی زیلہ انتظامیہ کا کوئی بھی دھیان نہیں ہے والڈ سٹی آتھارٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ حکومت نے گھنٹہ گھر کی امارت کو اصلی حالت میں بحال کرنے کے لیے اڑاہی کروڑ روپے کے فنڈز رکھے تھے لیکن بڑتی مہنگائی کی وجہ سے لاغت بڑھنے کا خطشہ ہے یہ والڈ سٹی کے پاس پچھلے نومبر میں آیا تھا اس کے ہم نے کنزرویشن سٹارٹ کی تھی اس کا جو کام ہے وہ تقریباً کافیت تک کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے ماربل فرش اور اس کی چھتوں کا کام پکا کلی دیواروں پر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے چھوڑا تاخیر کا شکار ہے اس کے جو فنڈز کا ہے وہ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں جلدی اس کو حل کر لیا جائے گا اور بہت چار سے چھ مہینے کے اندر اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا شہریوں کا ماننا تھا کہ اگر گھنٹہ گھر کی امارت کو جلد از جلد منمت نہ کیا گیا تو یہ تاریخی ورثہ تم توڑ جائے گا کیامرامین محمد کامران کے ساتھ سید زہب بخاری روحی نیوز ملتان بات کریں گے سونے کے حوالے سے سونے کی قیمت میں اصافیہ کا رجحان جاری ہے سونے کی قیمت میں پندرہ سو روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے چوبیس کے را سونہ فی تولہ دو لاکھ چودہ ہزار روپے ہو گیا جبکہ بائیس کے را سونہ ایک لاکھ چھانوے ہزار روپے فی تولے میں فروغ جاری ہے چوبیس کے را سونہ اٹھارہ ہزار تین سو روپے فی گرام ہو گیا ہے سونے کے حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے فراز رمسان جی فراز بتائیے گا جی دیکھئے سونے کی قیمتوں کے حوالے سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں تو سونے کی قیمت میں اضافہ کا رجحان جاری ہے چوبیس گھنٹوں میں سونے کی فی تولہ قیمت میں پندرہ سونہ روپے کا اضافہ دیکھنے میں ملا ہے اگر چوبیس کرا سونے کی بات کرتے چلیں تو چوبیس کرا سونہ جو ہے وہ دو لاکھ چودہ ہزار پر فی تولہ اس وقت مارکیٹ میں جو ہے وہ فروغ کی جاری ہے اگر اسی کے ساتھ بائیس کرا سونے کی بات کرتے چلیں تو بائیس کرا سونہ جو ہے وہ ایک لکھ چھانویں ہزار پر فی تولہ اس وقت بائیس کراس ہونے کا مارکیٹ میں ریٹ ہو چکا ہے جبکہ گرام کے حوالے سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں تو چوبیس کراس ہونے جو ہے وہ اس وقت اٹھارہ ہزار تین سور پفی گرام ہو چکا ہے جبکہ بائیس کراس ہونے کی بات کرتے چلیں تو بائیس کراس ہونے جائے وہ اس وقت سولہ ہزار آٹھ سور پفی گرام مارکیٹ میں افروکتی جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کسٹمر حضرات ہیں ان کا کہنا ہے کہ سونا مہنگا ہونے سے ان کی جو قوت خرید ہے وہ ابھی متاث جبکہ دوسری جانیب جو سنا رہے حضرات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سونا مہنگا ہونے کے باعث جو کسٹمر حضرات ہیں ان کا رجحان آرٹیفیشل جولی کی طرف جا رہا ہے سونا مہنگا ہونے سے ان کے جو ہمارے حضرات ہیں وہ کاروبار فراز بہت شکریہ ملتان میں حضوری باک روڈ کی سنی گئی دیولپمنٹ ایتھارٹی نے روحی کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے ٹینڈر جاری کر دیا ہے ٹینڈر کی اوپنین ڈائریکٹر انجینرنگ رانا وسیم کے آفیس میں ہوئی ملتان دیولپمنٹ ایتھارٹی کا روحی کی خبر پر ایکشن حضوری باک روڈ شاہ شمس روڈ اور ماسوم شاہ روڈ کے ٹینڈر کو جاری کر دیا گیا ہے ٹینڈر جاری ہونے سے سڑکوں کا درینہ مسئلہ حل ہوگا چھے کروڑ سے زائد رکم کا ٹینڈر کھولا گیا ہے ٹینڈر تمام ٹھیکے داروں کی موجودگی میں اوپن کیا گیا سب سے کم بیٹ کرنے والے کو ٹھیکہ جاری کر دیا جائے گا ٹینڈر اوپن ہونے کے بعد کاغذات کی سکروٹنی کی جائے گی چار اکنی کمیٹی تمام کاغذات کی جانچ پر تال کرے گی کاغذات کی مکمل جانچ پر تال ہونے کے بعد ایک ہفتے کے اندر روڈز کی تعمیر کا کام شروع کر دیا جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں چار اکنی کمیٹی تمام کاغذات کی جانچ پر تال کرے گی سب سے کم بٹ کرنے والے کو ٹھیکہ جاری کر دیا جائے گا ٹینڈر جاری ہونے سے سڑکوں کا دیرینہ مسئلہ حل ہوگا چھائے کروڑ سے زیاد رقم کا ٹینڈر کھولا گیا ہے ٹینڈر تمام ٹھیکے داروں کی موجودگی میں اوپن کیا گیا ملتان تھانا سیتل ماری پولس کی منشیات فروشوں کی خلاف کاروائے پولس نے دو خواتین منشیات فروش کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان سے تین کلو گرام چرس پرامت پولس نے مقدمہ درج کر کے کاروائے کا آغاز کر دیا ہے پولس نے دو خواتین منشیات فروش کو گرفتار کر لیا ہے آپ کو بتا رہے ملتان تھانا سیتل ماری پولس کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائے کی گئی ہے ملزمان سے تین کلو گرام چرس پرامت ہوئی پولس نے مقدمہ درج کر کے کاروائے شروع کر دی ہے اب آپ کو بتائیں بلوچستان سے پنجاب ایرانی ڈیزل کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بورڈر ملٹری پولس کی قبائلی علاقوں زین اور لاکھانی میں کاروائیاں تین ایرانی ڈیزل سے بھری گاڑیاں پکڑ لی گئی ہیں مزید جانیں گے آشر اشفاق سے آشر بتائیے گا جی بالکل ایرانی پیٹرول ڈیزل کی سمگلنگ کے خلاف پنجاب گورنمنٹ کی خصوصی ہدایت پر دیرہ غازی خان میں بورڈر ملٹری پولیس کی جانب سے کاروائیوں کا جو سسلہ ہے وہ جاری ہے بورڈر ملٹری پولیس کی جانب سے ایرانی پیٹرول ڈیزل جو پنجاب سمگلنگ کر کے لائے جارہا تھا تین ڈالوں کو پکڑ لیا گیا ہے پولیٹیکل اسسسٹنٹ کماننٹ بورڈر ملٹری پولیس ہمارے ساتھ موجود ہے سر کیا کہنا چاہیں گے اس کاروائی کے حوالے سے کتنا لیٹر ڈیزل ہے یہ مزید فردر کیا کاروائیاں کی جاری ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کمیشنر صاحب اور ڈپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان کی ہدایات کے آئین مطابق ایرانی ڈیزل کی روک تھام کے لیے بی ایم پی جو ہے وہ بھرپور کاروائیاں کر رہی ہیں اسی کے نتیجے میں ہم نے تین گاڑیاں جو ڈیزل سے لوڈ تھیں وہ پکڑی ہیں جس میں تقریباً کوئی ساڑھے چھ ہزار لیٹر ڈیزل موجود ہے اس کو ہم نے کنفیسکیٹ کر لیا ہے اور کسٹم حکام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے بعد جتنی بھی کوشش کی جا رہی ہے ایرانی ڈیزل کی سمگلنگ کی اس کو روکنے کے لیے ہمارا بی ایم پی کا جو سٹاف ہے وہ ہر وقت کوشان رہے گا اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ چیک پوسٹ ہے ان پر ویجلنس جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کی جائے تاکہ کسی بھی قسم کی جو کوشش ہے ایرانی ڈیزل کی سمگلنگ کے لیے اس کو روکا جا سکے ایرانی ڈیزل کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے مزید چیک پوسٹو پر نگرانی جو ہے وہ سخت کر دی گئی ہے اور بقادہ طور کے اوپر تین گاڑیوں کو پکڑ کر ہزاروں لیٹر ڈیزل جو ہے وہ بقادہ طور کے اوپر کسٹم حکام کی جو ہے حوالے کیا جارہا ہے اور اس طرح جو سسلہ ہے حکومت پنجاب کی حداد جی آشر بہت شکریہ نشتہ ہسپتال ملتان کی تذینوں آرائش ایڈیچنل شیف سیکیٹری ساؤکھ پنجاب کیپٹن ریٹائر ساکیب زفر کا نشتہ ہسپتال کا دورہ سیکیٹری سپیشلائز ہیلتھ کے جنوبی پنجاب ابسل ناصر خان بھی ان کے ہمراہ تھے کیپٹن ریٹائر ساکیب زفر نے ہسپتال کے مقلب وارڈز میں جاری ترکیاتی کاموں کا جسلیا وارڈز میں زیر علاج مریضوں کی آیادت کی اور سہولیات بارے دریافت کیا ان کا کہنا تھا نشتہ ہسپتال کی اپگریڈیشن اور تذینوں آرائش پر ایک عرب دس کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں منصوبوں کے تعمیراتی میار پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں کیا جائے گا نشتہ ہسپتال ملتان کی تذینوں آرائش ایڈیچنل شیف سیکیٹری ساؤکھ پنجاب کیپٹن ریٹائر ساکیب زفر کا نشتہ ہسپتال کا دورہ سیکیٹری سپیشلائز ہیلکیئر جنوبی پنجاب افصل ناصر خان بھی ان کے ہمراہ تھے جبکہ کیپٹن ریٹائر ساکیب زفر نے ہسپتال کے مکلی فورٹس میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا ہے دیرہ غازی خان میں گندم کی کاشٹ کا وقت آن پہنچا میکمہ زرات نے کاشکاروں کو ایڈوائس ری جاری کر دی ہے داریکٹر زرات توسی کا کہنا ہے 28 اکتوبر سے نہرے چل پڑیں گی کاشکار اپنی گندم دس نومبر تک لازمی کاشٹ کر لیں وقت پر گندم کاشٹ کرنے سے اچھی فصل حاصل ہوگی اس پر ریپورٹ کریں گے آشریش پانک دیرہ غازی خان میں بھی گندم کی کاشٹ کا وقت آ پہنچا میکمہ زرات نے کاشکاروں کو ایڈوائزری جاری کر دی ڈاریکٹر زرات توسی مار عابد حسین کا روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 28 اکتوبر سے نہرے چل پڑیں گی کاشٹ کار اپنی گندم دس نومبر تک لازمی کاشٹ کر لیں وقت پر گندم کاشٹ کرنے سے اچھی فصل حاصل ہوگی اس دعویٰ سپیشل فوکس کیتا ہے جو ہے نہرو کو چلے جا رہا ہے اور ہم جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو اگیتی کاشٹ ہے دس نومبر تک ہم ہر صورت کوشش کریں کہ زیادہ تر ہماری کاشٹ مکمل ہو جائے ڈائریکٹر ذرا توسی مارابد حسین نے کہا کہ ڈی جی خان ٹرین میں ساڑھے بائیس لاکھ اکڑ پر گندم کاشٹ ہوگی حکومت پنجاب کی طرف سے اس مرتبہ گندم کی چالیس من فی اکڑ پیداوار کا حدف مقرر کیا گیا ہے گزشتہ سال اوستن پیداوار اکتیس من فی اکڑ تھی مقررہ حدف حاصل کرنے کے لیے پوری کوششیں کی جائیں گی کیمرہ مین مجتبہ سرور کے ساتھ محکمہ بہبود عبادی کے زیر احتمام جہانیہ پریس کلپ میں سیمینار کا احتمام اسیسٹن کمیشنر جہانیہ عادل عمر سیمینار میں مہمان خصوصی تھے دسٹرک پوپولیشن آفیسر راو راشد حفیظ نے بھی سیمینار میں خصوصی شرکت کی محکمہ بہبود عبادی پنجاب عبادی کو کنپود عبادی کے زیر احتمام جہانیہ پریس کلپ میں سیمینار کا انعکار کیا گیا اسسٹنٹ کمیشنر جہانیہ آدل عمر کا سیمینار کے شرقہ سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ماں اور بچے کی صحت کے لئے اولاد میں وقفہ بہت ضروری ہے صدر بار جہانیہ رانہ آمر شہین صدر پریس کراب خالد شریف گجر نے بھی سیمینار میں خطاب کیا دسٹرک پاپولیشن افیسر راو راشد حفیظ نے بھی چھوٹا خاندان زندگی آسان کے موضوع پر گفتگو کی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری عبادی جو پنجاب کی ہے وہ بارہ کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے تو اس میں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو یہ اگاہی دیں کہ عبادی کو کنٹرول کریں اپنے بچوں کی جو تعداد ہے اس کو اپنے ریسورسز کے حساب سے رکھیں ان میں وقفہ رکھیں اس کے دو فائدے ہیں ایک تو عبادی بھی کنٹرول ہوگی دوسرا ماں اور بچے کی جو صحت ہے وہ اچھی ہوگی آج کا یہ پروگرام صافیوں کے ذریعے میں رکھا گیا ہے کال مسٹ تھے اینکر پرسن تھے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے تمام دوستوں نے شرکت کی ان کا مقصد بلانے کا یہی تھا کہ آئیں پاکستان کی بڑھتی عبادی کو کنٹرول کرنے میں اپنا اور ہم سب کا کردار ادا کرنے میں ہمارا ساتھ دیں سیمینار میں شرکہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا بھی کم عبادی خوشحال گرانے کے حوالے سے اپنا مصبت کردار ادا کرے سوشل میڈیا اور الیکٹرونک باپرنٹ میڈیا بھی عبادی کنٹرول کرنے کے لیے شہریوں کو اگاہی فراہم کرے تاکہ کم وسائل میں بھی زندگی کو آسان بنایا جا سکے کیا ہمرا ٹیم کے ہمراہ امجد حسین بٹر روحید جہانیا پنجاب ایمرجنسی ہیڈکوارٹر لاہور میں تقریبے تقسیم اینا مارک پنجاب ہر میں ڈسک ایمرجنسی آفسر بہاولپور کی کار کردگی میں پہلی پوزیشن اس حوالے سے مزید آنے کے اپنے نمائندے محمود زہی سے محمود بتائیے گا اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر دوسروں کی زندگییں بچانے والے ریسکیو ویسے ہی بڑا نام لیکن اس ریسکیو میں بھی پنجاب بھر میں پہلی پوزیشن لینا بہاولپور کے لیے بڑا عزاز کی بات ہے ڈسٹرک ایمرجنسی ریسپونس افیسر نے یہ اوار جیتا ہے وہی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں باکر حسین صاحب بتائیے گا پورے پنجاب میں پہلی پوزیشن وین کی کنوں نے انام دیا کیا وہاں پر مییز تھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت شکر گزار ہوں اللہ پاک کی ذات کا اور اپنے پیرنٹس کی دعاوں کا کہ پہلے ہمارا یہ مقابلہ ہوا تمام ڈسٹرک ایمرجنسی افسر کا کہ پہلے ڈیویجن لیول پہ سیلیکشن ہوئی بیس ڈسٹرک ایمرجنسی افسر تو وہ الحمدللہ میرے نام اس میں فیسٹ آیا اس کے بعد یہ ہمارا اول اور پنجاب میں یہ سکروٹنی ہوئی سیلیکشن ہوئی کہ بیس ڈسٹرک ایمرجنسی افسر اور پنجاب کون ہوگا تو ان نائن میں سے الحمدللہ میری فیسٹ پوزیشن تھی اس میں میری ٹیم کا بڑا رول ہے کہ ہم نے کتنی امرجنسیز کو رسپونڈ کیا ہماری وہیکلز کی مینٹینس تھی اور تمام چیزوں کو جب دیکھا گیا جو پنجاب لیول پہ ٹیم بنی تھی تو الحمدللہ جو ہمارا ڈسٹرک تھا اس نے ہر شعبے میں ٹاپ کیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں ایز ای بیس ڈسٹرک ایمرجنسی افسر آل اوور پنجاب جو تھا آپ نے خود ہی بتایا کہ آپ کی ٹیم نے ور کیا آج ٹیم نے بھی بڑا ڈان شانس بڑے جھمر شمر ڈالیں بڑے خوشی کا مظاہرہ کیا ہے بڑا کم ایسا ہوتا ہے کہ جیتے آپ ہیں لیکن پوری ٹیم انجوائے کر رہی ہے مجھے تو یوں ہی لگتا ہے کہ آپ نہیں جیتے بلکہ ٹیم ہی جیتی انہوں نے ظاہر گیا جی بلکل ایسے ہی ہے میں ان کا جس نمائندہ تھا دیکھا جائے تو میری ٹیم ہی جیتی ہے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا میری ٹیم جو بھی بندہ جو بھی کامیابی حاصل کرتا ہے وہ اپنے ٹیم کے بغیر نہیں کر سکتا تو اس میں تمام لوگوں کا کردار آتا ہے اور آج انہوں نے اچھی رسیپشن کی استقبال کیا میں ان کا شکر گزار ہوں اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ ہم اپنے میار کو ایسے ہی مینٹینڈ رکھیں اور اپنے زلے کے لیے بہتر سے بہتر اور اپنے لوگوں کے لیے جو کر سکیں وہ ہم انشاءاللہ کرتے رہیں بہت شکریہ آپ کا ابھی آپ سنوے تھے باکر حسین صاحب کو جو کہ پورے پنجاب میں پہلی پوزیشن لی ہے بہاولپور اس معاملے میں کوئی شک نہیں ہے بہت ہی کم ٹائم میں رسپانس دیتا ہے ریسکیو اور بہت ہی کم ٹائم میں مداواہ کرتا ہے زخمیوں کا یا جس بھی شخص کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے اس حوالے سے اسی وجہ سے شاہدی نے پہلا نمبر دیا گیا پورے پنجاب میں جس پر مبارک بات کے مطلب جی ٹھیک ہے محمود بہت شکریہ